احمد ندیم قاسمی احمد ندیم قاسمی شاعر بھی ہیں اور افثانہ نویز بھی مدیر بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہر میدان میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں بطور کالم نویز اور افثانہ نویز بھی خاصے مقبول ہیں احمد ندیم قاسمی کے افثانوں کا پہلا مجموعہ چوپال انیس سو چار میں شائع ہوا اس کے علاوہ بگولے، سیلاب، گرداب، طلوع و قروب، آس پانس، آچل، سنناٹا، درو دیوار اور پازار حیات گھر سے گھر تک کم پاس کا پھول اور پرگے ہنا احمد ندیم قاسمی کے اسلوب تحریر کا جیتا جاکتا شہکار ہے احمد ندیم قاسمی کو 1968 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز کا اعزاز دیا گیا طرز تحریر کی خصوصیات احمد ندیم قاسمی ایک مقصدی عدیب تھے پنجاب کے دیہات میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کی بھرپور اکاسی کرنا ان کا مقصد حیات ہے دیہات کے باسیوں کی معشرتی عقائد و تحمات رسم و رواج ان کے مشاغل، ان کے کھیل، ان کی محبت، ان کی نفرت، قرض کہ کوئی پہلو ایسا نہیں جس پر ندیم نے کلم نہ اٹھایا ان کے ابتدائی افثانوں میں مقصدیت کا کھلن کھلہ اظہار ہے احمد ندیم قاسمی کی افثانوں کے موضوعات بڑے متنو ہیں معاشینہ ہمواری دیہات میں پھیلی ہوئی ناداری، جہالت اور بے کسی شہری زندگی کا کھوکلاپن، ظاہر و باطن کا تزار سیاست و مذہب، جنگ و امن، مذہبی فسادات اور حسن و عشق وغیرہ وغیرہ حقیقت پسندی قاسمی ایک شاعر ہونے اور شاعرانہ دل و دماغ رکھنے کے باوجود ایک حقیقت پسند افثانہ نکار تھے وہ خیالوں کے دنیا میں نہ خود بھٹکتے تھے اور نہ اپنے کاری کو بھٹکاتے ہیں اسی دنیا، اسی ماحول اور اسی دنیا کے گونا گو محشرتی مسائل ان کا موضوع ہیں اور قاسمی ان کی حقیقی تصویر اپنے کاری کے سامنے پیش کر دیتے ہیں وہ انسانی فطرت کے بہت اچھے نباز ہیں انسان دوسروں کے علاوہ بازوکات اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے احمد ندیم قاسمی نے اپنے افثانوں میں انسانی زندگی کے استضاد کو بھی خوب بھارا ہے دلچسپی اور تجسس قاسمی کے افثانوں میں دلچسپی اور تجسس کے اناثر نمائے ہیں افثانوں کے پتدہ اور روج اور انتہا میں ایک ایسا رفت ہوتا ہے کہ کاری کی دلچسپی آخر دم تک پرقرار رہتی ہے اور کہیں بھی بوریت محسوس نہیں ہوتی ایک اور چیز جو کاری کی دلچسپی کا موجب بنتی ہے وہ ہے تجسس یعنی کاری افثانہ پڑھنے کے ساتھ اس بات کا مطلعشی رہتا ہے کہ آئندہ کیا پیش آئے گا کونسا واقعہ رنمہ ہوگا انجام کیا ہوگا محول اور منظر احمد ندیم قاسمی کے افثانوں کا محور پنجاب کے دیہات رہے ہیں ان کے افثانوں میں جھرنے نہریں دلیا پہاڑ کھیت جانور اور پرندی افثان بھی محول کی فطرت سے قریب تر لانے میں نمائی کردار ادا کرتے ہیں ان کے افثانیں دیہات کی لوگوں کے سادہ زندگی کے معصوم رویو اور ان کی جفاکشی کنات کے مکمل دستاویز ہیں زمیندارانہ جاگدانہ ہتکنڈوں کی متحرک تصویریں ہیں زندگی کی اکاسی حمد ندیم قاسمی کے افثانوں کا محور عام زندگی کی اکاسی ہے جس میں انہوں نے ناہمواری اور بچہالت اور دولت و سروجہ سے نازک سے نازک نفسیاتی چذباتی مسائل کو ایک ماہر نباز کی حیثیت سے پرکا ہے ان کا انداز تحریر بے حد واضی اور شگفتہ ہے قاسمی اپنی تحریر کے تحریر اور تحصل میں جھول نہیں آنے دیتے کردار نگاری قاسمی کے افثانوں کے کردار مثالی نہیں وہ محس پرشتہ ہیں نہ محس شیطان ان کے کردار اسی دنیا کے عام کردار ہیں جن میں پوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہر کردار اپنے طبقے کی بھرکو رکاسی کرتا ہے ان کے افثانے پرمشیر سنگھ کا کردار پرمشیر سنگھ گندازہ کا کردار مولا سواب کا ایک کردار مولسی ابو البرکات کفن دفن کا کردار میاں سیف الحق چند زندہ جاوید کردار ہیں توازن قاسمی کے افثانوں میں جذباتی روحانی ذہنی اور نفسیاتی مسائل اور معاملات میں بلا کا توازن پایا جاتا ہے ان کی تحریروں میں جانمداری خوف یا تاسوب کی کوئی بھی لحظ دکھائی نہیں دیتی بلکہ زبردست تدل پایا جاتا ہے ترقی پسند تحریک کے رجحانات احمد ندیم قاسمی کے افثانوں کا بغیر جائزہ لیا جائے تو یہ بات بھی یقینی طور پر کی جا سکتی ہے کہ آپ کے ہاں ترقی پسند تحریک کے واضح نشانات موجود ہیں اگرچہ بعد میں آپ اس سلسلے سے کنارہ کش بھی ہو گئے تھے لیکن پھر بھی بڑیروں جاگرداروں اور زمینداروں کے غریبوں پر کیے گئے مظالم کو بھی بڑی خوبی سے بیان کیا ہے انداز بیان ندیم کی فنپاروں کی بڑی پہچان ان کی انسانی دوستی روشن خیالی اور نیک نیتی پر مبنی پر خلوص ہمدردانہ سچی ترق کی انفرادیت میں ہے ان کے یہاں احساس کی گہرائی اور مربوط و مستحقم فکر کی وسط بھی ہے یوں وہ نفیس احساس اور مضبوط افکار کا تلکش اور پرکشش سنگم متاثرکن انداز میں سامنے لاتے ہیں اعزازات قاسمی صاحب ان بہت چند لوگوں میں شامل ہیں جن کو ان کی شاعری خدمات پر تین بار آدم جی عدبی انام دیا گیا ان کی خدمات کو پیشہ نظر رکھتے ہوئے ان کو تمقہ برائے حسنے کارکردگی جو کہ پاکستان کا عالی سیول اعزاز ہے دیا گیا انہیں ستارہ امتیاز عالم فروغ عربو عطب کمال فن عدبی اور علمہ اقبال انام سے بھی نوازا گیا موسیقی 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 موسیقی